اعوذ باللہ من الشیط قان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے جو آپ کو وظیفہ بتانا ہے یہ بے اولاد حضرات کے لئے ہے اگر اولاد پیدا نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالی اس وظیفے کی بدولت آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ تمام تر نعمتیں عطا کی ہیں بے اولاد حضرات کے لئے یہ بہت اچھا وظیفہ ہے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک ایسا نام ہے جس کی بدولت جس کے معنی یہ ہے ہی ایک ہونے کے ایسا ایک جس کا کوئی شریک ساتھی نہ ہو ہمسر نہ ہو معاون اور مددگار نہ ہو بلکہ اس کی حاجتیں براتی ہوں وہ کسی کا نیاز مند اور محتاج نہ ہو تو ایسی خصوصیات جس میں پائی جاتی ہوں وہ رب کیسا رب ہوگا اسی طرح سے گنتی میں ایک سے پہلے کچھ نہیں واحد کے معنی ایک کے ہیں اور اوجدی آداد کے اتوار سے اس کا مفرد عدد بھی تو ایک ہی آتا ہے اس لئے اس اسم کے ذکر میں یگانہ صفات اور انفرادیت اور یقتائی پیدا ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ نام یا واحدو اس کا ورد کرنے سے آپ احباب وہ لوگ جو بے اولاد حضرات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے صدقے اولاد عطا فرمائیں گے جو بھی شخص خدا سے لو لگاتا ہے اس سے محبت رکھتا ہے اس کا توقل اور ایمان پختہ کامل اکمل لہتا ہے صبر اور شکر سے اچھی منازل کا راہی اچھا سالک ثابت ہوتا ہے ہر کام تصور و صبر سے پورا کر لیتا ہے آپ کو وہ وظیفہ بتاتے ہیں جس کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالی پر توقل کرنے سے آپ دولت کی نعمت سے سرفراز ہوں گے بے اولاد حضرات نوچند جمعہ کے روز نماز جمعہ کے بعد اس کو ایک سو ایک دفعہ زافران و گلاب سے لکھ کر بطور تعویز بنائیں یعنی ہمارا جو آپ کو ہم نے ورد بتایا ہے یا واحدو کا اس کو ایک سو ایک دفعہ زافران اور گلاب سے لکھ کر بطور تعویز اسے بنانا ہے اور بائیں بازو سے اسے باندھ لینا ہے یادِ الٰہی سے توقل اور صبر سے با امید ہو کر بیوی سے ملتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز فرسندِ ساحلِ نرینہ اولاد میں پیدا ہوگا یہ مجرب عمل ہے خلوصِ دیت سے آٹھ سو چالیس دفعہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھنے سے انواع و اقسام کی نعمتوں اور برکتوں کا حصول ہوتا ہے زبانِ حق کے جانب مائل ہوتی ہے یعنی آپ کی زبان بھی حق کے جانب مائل ہوتی ہے ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے اور نہائیت آسان وظیفہ ہے اس کے لئے آپ کو زیادہ کھپنا بھی نہیں پڑے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجبائین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رز کی کہ یا رسول اللہ ہماری یہ مشکل حل فرما دیجئے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والی پہلی امتوں سے زیادہ ثواب کی حق دار کیوں ہوں گے جبکہ عمل دونوں ایک جیسے کریں گے پھر یہ فرق کیوں ہے انصاف کی ترازو لٹک رہی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انسان جو کمائی کرے گا اسی کی معافضے کا حق دار ہوگا حدیث شریف میں ہے کہ ہر شخص کو اتنا ہی عجر ملے گا جتنی اس نے قربانی دی ہوگی یا مشکت اٹھائی ہوگی قرآن مجید میں ایک اور موقع پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جن کے پلڑے جھک جائیں گے اور ہر صاحب عقل جب کسی کام کے لیے مزوری کرتا ہے تو ان کی فیرست تیار کرتا ہے اور اس فیرست میں یہ درست کرتا ہے کہ اس نے فلان روز فلان باغ میں بیلچا چلایا فلانے پانچ دن اور فلانے ایک دن فلان کاری گرنے دکان پر اتنی محنت کی اتنے جوڑے سیئے اتنے پیالے بنائے یا اتنی گانٹیں تیار کی قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیرستوں سے فرمایا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کہ تمہارے رب سے آسمان و زمین کے ایک ایک ذرے کا وزن بھی پوشیدہ نہیں ہے وہ ایسا داناؤ بینہ ہے کہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر اگر کوئی سیاہ چیونٹی بھی چلتی ہے تو اس کے ننے ننے پاؤں اٹھتے ہیں اور ٹکتے ہیں یا وہ دوڑتی ہے تو وہ ہر شیئے کو ہر وقت ہر پہلو سے دیکھنے اور جاننے والا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اتنا حلیم ہے اتنا برد بار ہے اتنا جاننے والا ہے اور وہ واحد ہے اگر اس کے عبادت کریں گے اور اس سے مدد مانگیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی لازمی طور پر آپ کی مدد کریں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ